منگل بار کو جلاس پتال سہیت جنپد نے کل 316 کے اندروں پر 30,950 لوگوں کو کوویٹ کا ٹیکہ لگائے گیا جس نے فرز روز لینے والوں میں 19,851 لوگ تتہ سکینڈ روز لینے والوں میں 9,668 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سممند میں سی ایمو ڈاکٹر آشیتوز کمار دوبے نے بتایا کہ جنپد میں پرتی دن ٹیکہ کرن کی گتی بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پراثم دوز 96%, 33% 73.4% 15 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کو 75% تتہا بوسٹر دوز 80% سے اوپر لگ چکی ہے انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جنپد میں کوویٹ میں کمی دکھائی دے رہی ہے یا ٹیکہ کرن سے ہی سمبھو ہویا ہے تتہا کوویٹ پروٹوکال کا پالن کرتے رہے اور ابھی تک جو بھی ٹیکہ کرن نہیں کرائے ہیں وہاں اپنے نزدیکی سینٹروں پر جا کر زل سے زل ٹیکہ کرن کرائیں اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے سیما ڈاکٹر آشیتوس کمار دوبے نے کہا جگل رہا ہے اگر آپ کا انسی لائن مرتا یہ کارا ہے آج جو ہے 384 استھانوں پر ہمارے ہاں ٹیکہ کرن کا تاریخن کل رہا ہے آج کا لکشہ ہم نے پچاس زار کا رکھا ہے اور آپ لوگ کے سہیوک سے پرچی دن ٹیکہ کرن میں ہم ناری زگتی بڑھتی جا رہی ہے برطمان سمی میں ہم پہلی خوراک جو ہے 18 سال کے اوپر والوں کو 97.6% لوگ کو لگا چکا ہوں دوسری خوراک جو ہے ہم 73.4% کو لگا چکا ہوں بچوں کو 75% کے اوپر لگا چکا ہوں پھر کاسن ڈوز ہماری 80% کے اوپر لگ چکی ہے ساٹھ سال کے اوپر کے بزرگوں کو بھی ہم 74% لوگ کو ٹیکہ کرن کرا چکے ہیں آپ کے چینل کے ماتھیم سے میں جنپت گورکپن نیوہاسیوں سے اندروت کرنا چاہوں گا کوبیڈ دھیرے دھیرے کافی کچھ گھٹ گیا ہے اور یہ تیکہ کرن کے ہی کارن ہوگا ہے سبھی لوگ کوبیڈ پروٹوکال کا پالن کرتے رہے اور جب جس کسی کو موقع ملے اوپر ویکشین لگوائیں اور اپنے نونی حالوں کو بھی جو 15 سال سے لے کر کے 17 سال کے مردھے ہیں ان کو بھی تیکہ کا دو جوز سے دیا موسیقی